اسٹریلیا جا کر پڑھنے والے چھاتروں کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں وہاں پر ایڈمیشن کے لیے آپ کو سیونگ اکاؤنٹ میں سولہ لاکھ سے اوپر کی رقم چاہیے پہلے یہ تیرہ لاکھ سے کچھ اوپر تھی ظاہر ہے کہ وہاں پڑھائی اور مہنگی ہو گئی ہے آپ یہ یاد کر سکتے ہیں کہ کیانیڈا اور بریٹن میں بھی ویزا شرطیں کڑی ہوئی ہیں کچھ دنوں پہلے یوکے نے بھی اپنا ویزا رول چینج کیا تھا بریٹن میں پڑھنے والوں کی بھی مشکلیں بڑھیں ہیں پروازیوں کی سنکھیا گھٹانے کے لیے سنک سرکار کا فیصلہ پڑھائی کے لیے جانے والی چھاتر کسی پریجن کو نہیں لے جا پائیں گے نئے ویزا نیاموں کے تحت اسے انوچت قرار دیا گیا اور بریٹن میں 38,700 پاؤنڈ کی نوکری کا ملنے پر ہی ویزا پروچار ہو سکتا ہے پہلے ویزا کے لیے نیونتم سیلری 26,200 پاؤنڈ تھی جتن چاولہ ہمارے ساتھ ہیں جوڑے ہوئے جو دیریکٹر ہیں سینٹر فور کریئر ڈیویلپمنٹ میں تو یہ جو پڑھائی جو سٹوڈنٹس جانا چاہتے ہیں چاہے وہ اسٹریلیا جائیں کینڈا جائیں یا یوکے جائیں ان سب جگہوں پر جتن جی کیا سختی ہوئی ہے اور اسے کیا اثر پڑھ رہا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بھائی ابھی ہم انڈیانز بھی نہ بڑے کنونشنل ہیں جیسی سٹیڈی ابرویٹ کی بات آتی ہے خالی چار کنٹریز لوگ کے مہین میں آتی ہیں یو ایس، یوکے، کینیڈا، آسٹریڈیا بہت ہی کم ایون جو ایڈکیشنل کاؤنسلرز ہیں وہ سمجھتے ہیں اور اسی پر اوپن اپ ہو رہے ہیں جیسے فرانس ورڈ میں پھر آجیس کنٹری ہے مطلب کسی سال فیفت یا سکس مان لی گئے جہاں کی بچے جاتے ہیں پورے ورڈ سے فرنچ گورنمنٹ نے ابھی کلاسز انٹرنیشنل سٹارٹ کیا ایک نیا پروگرام ان کے پریزیڈنٹ اور ہمارے پرائم مینیسٹر نے سائن اپ کیا اور لانچ ہو چکا ہے یہ اپریل 19 کو ایم بیسی میں ایک پروگرام ہوتا ہم لوگیں بلائے گیا تو اس میں ایک سال آپ پریلز کے بعد فرانس میں جا کے فرنچ لینگویج وہاں کی کچھر کو سمجھیں گے اور تین سال کا پروگرام ہوگا جیسے میں تین سال کا ڈگری ہوتا ہے تو آپ مینجمنٹ انجیننگ جو بھی کریں گے 3 years کا وہ ہوگا کھرچہ 3.7 lakh to 5.5 lakh پران ایسی جرمنی میں بھی ہم ٹرائی کر سکتے ہیں ہمارے ہاں سے ہر سال ہم کم سے کم 12-15 بچوں کو نیدرلینڈز بیشتے ہیں نیدرلینڈز is again english speaking 8 سے 14 لاکھ کھرچہ 10 سے 15 لاکھ تو ابھی یہ جو باقی کنٹریز ہیں تو یہ سب بڑھ جائیں گی کیونکہ increasingly یورپ میں بھی انگلیش میں بہت زیادہ چھاتر جاتے ہیں اگر ہم comparatively دیکھیں تو آسٹریلیا وہ دیش ہے جہاں سب سے 10 چھاتر جاتے ہوں گے امریکہ اور آسٹریلیا تو آسٹریلیا میں جو اب یہ وہاں کے ویزا نیم میں جو بدلاؤ آئے ہیں 7 مہینے میں دوسری بار یہ سیونگ اماؤنٹ بڑھایا گیا ہے اور 10 مہین سے نئے ویزا نیم لاغو ہو جائیں گے اس میں جو ویزا کے لئے اکاؤنٹ میں اب 16,29,964 روپے ہونا ضروری ہے یہ اس رقم میں جو بڑھوتری ہوئی ہے اس کا آپ کیا impact دیکھ رہے ہیں کتنے students جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے سنکھیا گھٹے گی تھوڑا تو گھٹے گی I think کم سے کم 15-20% کا فرق پڑھنا چاہیے دیکھیں تین categories کے students جاتے ہیں ایک تو انہیں super wealthy ملہا ان کو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے This is peanuts for them ان کو بالکل فرق نہیں پڑھے گا پھر دوسرے لوگ ہیں جو کی ایک طرح سے middle تھوڑا upper middle کہہ لیجے so ان کو feel ہوگا pinch اور تیسری category ہے جو کی کافی loans لے کے اور کئی relative سے help لے کے اپنے پیسے بچائے ہوئے لے کے تو وہ لے کے جاتے ہیں تو یہ تیسری category ہے اس میں سے definitely فرق پڑھے گا اور numbers مطلب میں سمجھتا ہوں 12-15% تو اتنا فرق پڑھنا ہی چاہیے نہیں گئے تھے انڈین سٹوڈنٹس اگر آسٹریلیا کی بات کی جائے تو اگزیک دیکھنا پڑھے گا بٹ اگر ہم ڈیڑھ لاکھ کے قریب شاید ایک لاکھ 22,391 کی سنکھیا دیکھ رہی تھی میں لیکن کورونا کی پابندیوں کے وجہ سے سنتے ہیں کہ وہاں پہ جتنجی پرابلم بھی ہو رہی تھی کرایے کے مکانوں کی پرابلم تھی کافی زیادہ لوگ جا رہے تھے تو انہی سمسیاؤں سے انہیں پٹنے کے لئے شاید ویزا نیم سخت کیے گئے ہیں اور انڈین سٹوڈنٹس میں آسٹریلیا بہت پسندیدہ جگہ ہے بلکل کیونکہ آسٹریلیا میں انڈین سٹوڈنٹ کو پی آر مل جاتا ہے بھئی آپ وہاں رکے آپ نے کہیں جوب سٹارٹ کری اور پھر آپ نے پی آر کے لئے اپلائی کر دیا جیو آر ایمیگریٹ اور آپ کے پاس آسٹریلیا پاسپورٹ آ گیا تو آپ دنیا میں کہیں بھی جا کے آرام سے کام کر سکتے تو اسی لئے آسٹریلیا ہے تو پسندیدہ لیکن اس کی وجہ سے تھوڑا سا چیلنجی ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں یورپ کی طرف even جیپین کیونکہ جیپین میں جیرائٹک پاپریشن ہے جوپس بھی جادہ ہیں اور یورپ نہ بہت سنگٹھت ہے یورپ میں کچھ دیشوں میں ابھی بھی اکنومک ایشیوز ہیں پھر بھی یورپین یونین کا ایک پروگرام ہے یوریس which is یورپین یونین موبیلیٹی سکیم مطلب میں ایک کنٹری پہ پڑھوں گا میں جرمنی پہ پڑھوں گا لیکن میں کام آسٹریلیا میں کر سکتا ہوں میں فرانس پہ پڑھوں گا لیکن میں کام نیدرلینڈز پہ کر سکتا ہوں اور وائس ورسا تو میں جہاں کام ہیں میں یورپین یونین موبیلیٹی سکیم کے تحت وہاں جا کے کر سکتا ہوں اس لئے وہ ایک بہت بڑا مارکٹ ہے اور یورپ کی کافی جو یورپین یونین یورپ کی کنٹریز آسٹریلیا جاتے ہنڈین سٹوڈنٹس اور یہ ایسٹ کی طرف آپ بار بار جپین کا نام لے رہے ہیں اس میں کیا سنکھیا بڑھی ہے لیکن وہاں پہ مہنگا بھی زیادہ ہے جانا نہیں جپین میں بلکل مہنگا نہیں ہے یہ ایک پرسپشنل ہوگا بہت اگر آپ جیپنیز یونینورسٹری دیکھیں گے جیسے یونینورسٹی آف ٹوکیو ہے یونینورسٹی آف کیوٹو ہے تو جنرلی تیوشن فید دس سے پندرہ لاکھ ہے اگر میں آسٹریلیا کے ٹاپ یونینورسٹی ایسی یونینورسٹی آف میلبرن ہے این یو ہے یونینورسٹی آف سیڈنی ہے تو جنرلی ان کی فید تیس سے چالیس لاکھ سالکی ہے اور رہنے کھانے کا کھرچہ کافی الگ ہے اب بینک کے کون مجھے ایک سپیسٹرک ایمونٹ چاہیے جی 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 اس سمیے کیا ہاں پہ جانا مہنگا مشکل ہو رہا ہے یورپین دیشوں میں بھی امریکہ میں بھی آسٹریلیا میں بھی لیکن دوسرے دیش جو ہیں وہاں پہ بھی آوینیوز کھول ہیں ادھر بھی دیکھنا چاہیے سٹریلیا میں جو نیم سخت ہوئے ہیں اس میں مشکل تو ہوگی middle class upper middle class کے لیے کیونکہ یہ amount پڑ گیا ہے درہواد آپ کا جتن چاولہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جتن چاولہ ہیں director چاولہ center for career development اور اس سمیے ہم ایک break لے رہے ہیں پانچ کی بات میں